آج میں بہت زبردست طریقہ آپ کو بتاؤں گی بگنرز بچیوں کے لیے یا وہ لوگ جن کو پیڑا بنانا مشکل لگتا ہے ہاتھ لگائے بینا پیڑا بنا لیں گے اور بغیر بیلنی کہ آپ روٹی کی اس طرح سے بیل سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہاتھوں سے بالکل بھی نہیں آپ نے روٹی بنانی ایک ایسی ریسپی خفیہ سیکریٹ بتاؤں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ بہت ساری ٹپس اور ٹرکس ہیں بہت ہی یوسفل قسم کی کچن ہیکس ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہم گھر میں لاتے ہیں جو ویسٹ ہوتی ہیں جو بکار سمجھی جاتی ہیں اور انہیں ہی استعمال میں لا کے ہم اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جب بھی آپ لے کے آئے نا اس طرح کا کچھا برتند ہونے والا تو اس طریقے سے اسے درمیان میں اس کا پورشن بنا لیں اور پھر کوئی بھی لے کے نا رسی تو اس کے ساتھ اس طریقے سے گھرہ لگا لیں تو یہ ایک ایسا ٹول بن جائے گا جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ چوبے گا نہیں کئی بار یہ پرانا ہو جائے نا تو ہاتھوں میں چوبتا بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا بچیاں جب برتند ہوتی ہیں تو انہیں اس کا استعمال بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ اسے دھونا اسے نہیں پکڑ دیا یا بچیوں کو اس کا استعمال اچھا نہیں لگتا لیکن یہ اسی لئے میں آپ کو ایک ایسا ٹول بتانے لگی ہوں اس کا آپ نے ایک چھوٹی بوتل لے لی نہیں ہے اس طریقے سے کٹ کر کے اس کا جو کیپ ہے نا وہ آپ الیدہ کر لیں اور رسی کے ساتھ جو باندھا ہے نا وہ یہ چھوٹی بوتل ہے اس لئے آپ نے اسے تھوڑا اس میں پھسانا ہے تھوڑی بڑی بوتل نہ لیں چھوٹی ہی لیں اس کے بعد آپ نے جو اس کا کیپ ہے نا اس میں ایک ہول کر لیں نا اتنا ہول کر لیں نا کہ اس میں سے جو رسی ہے نا وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے یہ بہت زبردست ٹول بنیں گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ اوپر سے پکڑ کے نا بوتل جو اس کا یہ ہولڈر بنا ہے تو وہاں سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکل آپ کے ہاتھ میں چھوٹے گا نہیں اور کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ آج مجھے اس کے ساتھ نا میرے ہاتھ پہ ایک چھوٹ آئی ہے میرے فنگر پہ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے آئیڈیا آیا کیونکہ وہ جو پرانے ملکوچہ تھا نا وہ میرے ہاتھ پہ میری فنگر پہ جو نا آپ نیکسٹ کسی ٹپ میں دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ میرے ہاتھ میں لگ گیا تو وہ مجھے آئیڈیا آیا کہ ایسا بنائیں تو بہت آسانی ہوگی برطن دونے میں نیکسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جو کیپ ہم نے لیا ہے نا وہ بوتل کا اوپر والا حصہ تو اس کا جو نیچے والا پارٹ ہے نا تو وہ بلکل بھی ہم پھینکیں گے نہیں اس کا میں آپ کو استعمال ایک بہت زبردست بتاتی ہوں میرے گھر میں جو ہے نا وہ پانی میں تو ذرا نارمل ٹھنڈا پیتی ہوں تو کوئی گھر میں ایسے ہوتے ہیں افراد جو بہت زیادہ ٹھنڈا پیتے ہیں یا لسی میں وہ بہت زیادہ برف ڈالتے ہیں تو یہ کیوبز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس طرح بوتل میں آپ کیوبز جو ہے نا وہ رڈی ہو چکے ہیں وہ آپ فریج میں رکھ لیں اس طرح پھر بھر کے پانی کے رکھ لیں گے تاکہ دوبارہ سے جو ہے نا ہماری آئس کیوب بن سکے تو یہ فریج میں میں اس طریقے سے یہ رکھیں اور بوتل میں جو باقی ہیں وہ آپ اس طریقے سے رکھ لیں جتنے بھی کیوبز کی ضرورت ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم پیکٹ میں سے آئل نکال دیتے ہیں تو اسے پھینک دیتے ہیں یہ بہت کام کی ہوتے ہیں انہیں بالکل بھی نہ پھینکا کرے یہ دیکھیں اس میں تقریباً ہاف چمچ کے قریب جو ہے نا وہ آئل بچا ہوا ہے جو کہ ہم جتنی بھی اچھے طریقے سے اس میں بوتل میں ایڈ کر لینا تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ پیکٹ میں رہ جاتا ہے تو اس سے نا آپ یہ تینوں سائیڈوں سے اپنی سے کٹ کر لینا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا میں آپ کو اس کا استعمال بتاتی ہوں بہت ساری میں منی سیونگ آئیڈیاز بتاتی ہوں جس سے آپ بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں بہت ساری آپ چیزیں حراب ہونے سے بچا سکتے ہیں اب یہ جو میں آپ کو ٹیپ بتانے لگی ہوں کئی ورکنگ وومین جو زیادہ آٹا گوند لیتی ہیں یا وہ لوگ جنہیں روز روز آٹا گوندنا نہیں پسند ان کی روٹی کالی بنتی ہے آٹا جب دو دن پرانا ہو جائے اس طریقے سے آپ آئل کی اوپر جتنا بھی آئل ہے نا یہ پیکٹ کھول کے آپ اس طریقے سے اس کی اوپر رکھیں تو اگر آپ کے پاس یہ لیڈ والا ڈبا نہیں بھی ہے تو اس طریقے سے رکھیں گے تو بھی آپ کا آٹا کالا نہیں پڑے گا اس کی اوپر پیپڑی نہیں جمیں گی اور اگر ہے تو آپ اس کی اوپر بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہے کہ بلکل آٹا کالا نہیں ہوگا روٹی فریش بنے گی کالی روٹی نہیں بنے کیونکہ آٹا جب دو سے تین دن فریج میں پڑا رہے تو اس کی روٹی کالی بنتی ہے تو یہ بہت اچھی ٹیپ ہے اس سے روٹی بھی پھولی بنے گی اور ہمارا جو آٹا ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا اوپر والی تیہ ہمیں اتار کے تو وہ چڑیوں کموں کو نہیں ڈالنی پڑے گی وہ بلکل آٹا ویسٹ نہیں ہوگا بہت اچھے سے رہے گا اور جب بھی آپ روٹی بنائیں گے تو بہت اچھی روٹی بنے گی امید کرتی ہوں یہ والا آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا نیکسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی آپ کپڑے دھوتے ہیں مشین میں آپ صرف ڈالتے ہیں تو بہت اچھے سے جو کپڑے دھولیں آپ کو برش نہ لگانا پڑے بلکل بھی کالر اچھے سے صاف ہوں کف بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ڈال کے اس کے بعد جو آپ نے ایک دو اور چیز بھی شامل کرنی ہے تھوڑی سی مشین چلا دیں تاکہ آپ کی جو صرف ہے وہ بہت اچھے سے پانی میں حل ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ میٹھا سوڈا ایک چمچ نمک یہ دونوں چیزیں شامل کرنی ہے آپ کو برش نہیں لگانا پڑے گا آپ کے کپڑے بہت اچھے سے دھولیں گے اور بہت نیٹ کلین ہوں گے کوئی آپ کو محنت نہیں کرنے پڑے گی کالر کف بچوں کی پینٹیں شرٹ سب صاف ہوگا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ تو پیڑا بنا لیتے ہیں لیکن جو بچیاں بگنرز جو سیکھ رہی ہیں جو سکول کالیج والی ہیں اگر انہیں کبھی روٹی بنانی پڑ جائے تو ان کے لیے سب سے مشکل کام پیڑا بنانا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا روٹی ان سے پکتی نہیں ہے جس طریقے سے ہم ہاتھوں سے روٹی بناتے ہیں نا تو وہ ان سے طریقہ پیڑا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو بینہ بیلنی کے روٹی بنانا سکھاؤں گے کہ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ بگنرز بچے بڑے بھی سب روٹیاں منٹوں میں بنا سکتے ہیں آپ اندازی کے ساتھ جتنا تین یا چار روٹیاں بنانی ہے اتنا آٹا لے لیں اور اسے اس طریقے سے آپ نہ روٹی میکر کے اوپر رکھ لیں آپ بیلنی کے اوپر رکھ لیں یا آپ کسی پلیٹ میں رکھ لیں اس کے بعد اس طرح کا جو کپ ہے نا اگر آپ نے نارمل سائز کی روٹی بنانی ہے تو کپ کے ساتھ یہ ایک سائز پہ رکھ کے آپ اس طریقے سے دبائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ پیڑا بنائے اگر آپ نے بڑی روٹی بنانی ہے تو آپ گلاس لے لیں چھوٹی بنانی ہے تو کپ صحیح ہے یہ دو سائز آپ کو بتا رہی ہوں بڑی روٹی کے لیے گلاس چھوٹی روٹی کے لیے کپ تو یہ بہت زبردست گول مٹول سے پیڑے بنتے ہیں اور باقی کا آٹا ہے اسے بلکل پھر پہلے کی طرح کر کے تو اس کے اوپر آپ کپ کی مدد سے ایک سائیڈ پہ آپ نے کپ رکھ کے دبانا ہے تو یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے پرفیکٹ پیڑا بنائے اور یہ جو باقی بچا ہے اس کا چھوٹا بنے گا تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اس طریقے سے آپ رکھ کے تو اسے جو بہت اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا ایسے گھمائیں گے تو یہ بھی روٹی جو پیڑا ہے وہ بلکل گول شیپ میں بن جائے گا لیکن یہ ذرا چھوٹا بنے دوسروں سے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ روٹی آپ نے بیلنی کے بغیر کس طریقے سے بغیر جو ہے نا ہاتھوں سے بچیوں سے نہیں پکتی تو آپ اس طریقے سے رکھ کے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں سے پریس کر کے نہ اسے تھوڑا سا جو ہے نا پیڑے سے تھوڑا بڑا کر لیں یہ سلور کی پلیٹیں تو گھر میں ہوتی ہی ہیں جو پرانے امی کے برطن ہے ان میں تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی فلیٹ پلیٹ لے لیں جس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو تو یہ اس طریقے سے آپ دبائیں گے تو جتنی بڑی آپ نے روٹی کرنی ہے نا تو وہ آپ کی روٹی بن جائے گی یہ اس کی جو ہموار سطح ہے نا اس کے ساتھ آپ جتنی چاہے روٹی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ ہاتھ سے نہیں بھی آپ نے روٹی بنانی ہے نا تو اس سے آپ کی مطلوبہ روٹی جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں بغیر بیلنی کے بہت اچھے سے بنے گی بس یہ ہے تھوڑی سی آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پستی لگا لینی ہے جسے ہش کاتا بھی کہتے ہیں ہم تو یہ ہاتھوں سے تھوڑا پریس کر کے تھوڑا سا پیڑے سے اسے بڑا کر لینا ہے اور جو پلیٹ ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا ہش کاتا لگا لینا ہے تاکہ وہ چپکے نا اور روٹی بہت اچھے سے بنے گی دیرے دیرے آپ نے نا اسے تھوڑا ہلاتے رہنا ہے اور تھوڑا دباتے رہنا ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کی روٹی جو ہے نا وہ پرفیکٹ بن جائے گی تو تھوڑی سی بھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں پیارا سا کمنٹ دیں اس کے علاوہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں امید کرتی ہوں میری آج کی ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ابھی سے کر دیں اور اس طریقے سے آپ بگنرز بھی روٹیاں بنا سکتے ہیں مرد حضرات بھی عورتیں بھی پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ